دنیا کے سامنے نیا آردھک سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ہے اس وقت میجری ٹائیڈ بحمد علی شاہ دیفنس ایکسپرنٹ اور پتھکرٹ پائنن میجری شاہ میں سب سے پہلے آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا اس وقت دوسرا وشفید یہ دنیا افورڈ کر سکتی ہے اور اس وقت کیا جس طریقے کی حالات ہیں ہم یہ مانیں کہ ایک وشفید کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک تو یکرین والا ونڈو آلڑی کھلا ہوا ہے نیٹوں کے ساتھ لے کر امریکہ کیسے گھسا ہوا ہے پتھکرٹ سر آپ اس کا جواب دے سکتے تو یہاں پر یہ جو ہے میڈل ایسٹ یہ کتنا زیادہ جو ہے ایک تو سینسٹیو دوسرا خطرنا ہے جی نمستے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر یکرین یود کی بات کریں گے تو وہاں پہ جو کردارے ہیں ایک طرف رشیہ ہے جس کو سپورٹ کر رہا ہے چائنہ اور ایران اور دوسری طرف یکرین کے پاکش میں ہے امریکہ اور نیٹو کے دیش وہی کردار میڈل ایسٹ میں بھی وہی کھیل کھیل رہا ہے اور کھیلیں گے بھی اگر اسرائیل پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا دمسکس میں ان کے انبیسی میں کانسولیٹ میں اور کافی سینئر جنرلز کو مارا یہ صرف صرف مطلب یہ جو کیا ہے یہ صرف کرنے کے لیے نہیں کیا یہ جتنا بھی ایران یہاں پہ بوال مچاکہ رکھا ہے ہمس کو فنڈنگ کر کے آمز دے کے ہزباللہ کو یہ سب کے وجہ سے کیا ہے اسرائیل میں تو اس کا بھی ایران نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے اور اس روار شاید اسرائیل کرے گا اور اگر اسرائیل پلٹ وار کرتا ہے اور امریکہ اگر اسرائیل کے مدد کے لیے آ جاتا ہے اور آئے گا امریکہ کبھی اسرائیل کو چھوڑ نہیں سکتا وہاں کا جو جوئیش لابی ہے وہ بہت سٹرانگ ہے تو وہی جیتنے کردار ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل آئے گا کیونکہ ایران بھی بہت سپورٹ کیا ہے یہ لڑائیل میں تو بیسیکلی کیا ہے ابھی جو ہو رہا یہ ایکسٹینشن ہے ایران کی جو تھیٹر ہے وہاں پہ جو کانفلٹ کے پلیئر ہے وہ بھی یہاں پہ آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ پورے بڑے پیمانے میں یود نہیں چاہتا ہے لیکن کوئی بیک آف بھی نہیں کرے گا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے ایران نے تو بول دیا کہ اگر اسرائیل کچھ نہیں کرتا ہے تو ہم اور اٹیک نہیں کریں گے اس طرح کے مسائل اٹیک لیکن کیا ایران ہماس حوڈیز اور ہزبولہ کو فنڈنگ کرنا آمز دینا ہتیار دینا چھوڑ دے گا کیا حوڈیز جو بلوکٹ لگا کے رکھا ہے گلپ آب ایڈین میں اسرائیلی جہازوں کو ہائیجیک کر رہا ہے وہ چھوڑ دے گا کیا ہزبولہ روکٹ اٹیک کرنا چھوڑ دے گا کیا ہماس دوسرا ٹیرر اٹیک پلوٹ کرنا اسرائیل کو اوپر چھوڑ دے گا نہیں چھوڑے گا تو سارے یہ پروکسی ایران کے لیے کرتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے پریشر اسرائیل کے لیڈرشپ کے اوپر بھی ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ کیونکہ تین سو کیسے ڈرونز اور مسائلز اس طرف آ گیا ہے اور اس میں شاید کچھ تو بڑے مسائلز گرے بھی ہے سہی جگہ پیسہ ہے نہیں کہ سارے کو ان لوگوں نے پہلے ہی نقش کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ تو کرے گا چاہے وہ بڑے پیمانے میں کرے یا چھوٹا کرے چاہے وہ اوپن آپریشن ہو یا کوورٹ آپریشن ہو چاہے وہ ملٹری انسٹالیشن میں ہو یا نیوکلر انسٹالیشن میں ہو کچھ تو کرے گا اور کرنے سے کیا ہوگا جتنے بڑے بڑے سپر پاورز ہیں ابھی وہ سارے اس میں انبولڈ ہو جائے گا انڈیا کے لئے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے رشتے دونوں کے ساتھ اچھا ہے بہترین ہے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا اسرائیل کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں لیکن وہاں پہ کسی طرح کا تناوہ گر ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا تیل کی قیمت پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اور دوسری چیزیں یہ جتنے بھی وہاں پہ وہاں پہ جو بیاپار ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے جو جہاز سے آتا ہے جاتا ہے اس کے اوپر اگر ایران اس طرح کا پرتیبند لگا دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی سترہ انڈیا سیلرز ایک ہائیجیک کیا ہوا شپ میں ہے جس کو ایران نے سیز کر کے رکھا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بھی ہو تو رشتہ رشتے میں درار آئے گا اور مجھے لگتا ہے جتنا انڈیا سے پوسیبل ہوگا انڈیا کا لیڈرشپ دونوں سے بات چیف کر رہا ہے کہ تناؤ ایک لیویل کو اوپر نہ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیرفل طریقے سامنے اس پورے سنکڑ کو دیکھ رہے ہیں لیکن میجر ریٹائر محمد علی شاہ کیا بہت ویک ثابت ہو رہے بینجمین نیتنیاہو کی پہلے وہ جو ڈوم ہے جب وہ فیل ہو گیا اور دوسرا اب ایران کو بھاپ نہیں پائے ہجبولہ جب کری رہا تھا جو پتی کرت نے کہا ہجبولہ کو فنڈنگ اور ساری ہتھیار یہ سب کچھ وہی ہے کیچے تو ایران ہی تھا اور ایران کی کونسیچوینسی بھی لگاتا ہے کہہ رہی تھی کہ بھئی آٹیک کرو اسرائل کو ختم کرو وہ تو مانتا ہی نہیں اس کو کہ کوئی ایسا جوش راشتری ہے وہ تو صرف کہتا ہے کہ الگ سا ہے وہاں پر تو ایسے میں ابھی یہ طوفان سے پہلے کی شانتی ہے نیتنیہو کی